اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوال کی زباہ کرنے والا کیسا ہونا چاہیے دیکھیں اس سلسلے میں حضور صدر شریعہ علی رحمہ بہر شریعت کے اندر یہ مسئلہ ذکر فرماتے ہیں کہ زباہ سے جانور حلال ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں پہلا زباہ کرنے والا عاقل ہو یعنی عقل والا ہو مجنو یا اتنا چھوٹا بچہ جو بے عقل ہو ان کا زبیہ جائز نہیں یعنی اگر کوئی پاگل ہے یا اتنا چھوٹا بچہ ہے جو بے عقل ہو اگر اس نے زباہ کیا تو اس کا زباہ کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اگر چھوٹا بچہ زباہ کو سمجھتا ہو اور اس پر قدرت رکھتا ہو تو اس کا زبیہ حلال ہے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ زباہ کرنے والا مسلم ہو یا کتابی ہو یعنی مسلمان سنی سہل عقیدہ ہو بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کوئی وہابی دوبندی کسی کمپلیکس میں آتا ہے کسی کا جانور زباہ کرنے کے لیے تو بعض لوگ جو سنی سہل عقیدہ ہوتے ہیں وہ خود کہتے ہیں ہمارا بھی جانور زباہ کر دو اس طرح کرنے پر اپنی قربانیاں برباد کرنا ہے اگر کوئی وہابی دوبندی گیر مقلد نے کسی مسلمان سنی سہل عقیدہ کے جانور کو زباہ کر دیا تو سمجھیں وہ جانور جو ہے آپ کے لیے حرام ہے اور قربانی بھی نہیں ہوگی وَقْلَهُ تَعْلَىٰ عَلَمُ